السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر بے پورے ٹیم کو اور حضرت کو آمین شوہر بلکشتری بات کر رہا ہوں انڈیا سے حجر آباد سے حضرت میں آپ کا مرین ہوں مجھے ایک پیناری حضرت اونسیڈی نامی جس میں ایک ٹائٹ ہوتی ہے ریلیجیس اونسیڈی جس میں آپ کو اپنی مذہب کے خلاف شدید وسوسے اتنے آتے ہیں کہ آپ اپنی روز مرہ کی زندگی صحیح تریخی سے جی نہیں سکتے کیا بتاؤ حضرت میں یہ تکلیس پسیت میرے اللہ بہتر جانتے ہیں اتنے شدید وسوسے آتے ہیں اللہ علیہ السلام کے خلاف کہ میں تکلیس سے نماز پر سکتا ہوں نہ کھا سکتا ہوں نہ میرا کام کر سکتا ہوں حضرت اگر بڑی بات نہیں ہے حضرت اگر اسلام میں اگر خودخشی حرام نہیں ہوتی تو میں شاید کب کا خودخشی کر لیتا اکنی تکلیس میں حضرت آپ خاص میرے لئے دعا بھی کریں کچھ وزائج بھی بتا دیں خاص خاص میرے لئے دعا بھی کریں حضرت بہت شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ حکم شعب لشکری انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں اور عجیب و غریب بیماری آپ نے بتائی ہے کہ اسلام اور ایمان کے خلاف وصاویس آتے ہیں پیغمبر اسلام کے خلاف وصاویس آتے ہیں اس سے زیادہ آپ عذیت و تکلیف میں ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا علاج جو ایک عملی علاج ہے ایک قولی علاج ہے قولی علاج تو یہ ہے کہ آپ صورت فاتحہ صورت فاتحہ ہر چیز جو بھی چیز کھائیں اس کے اوپر ایک مرتبہ صورت فاتحہ دم کیا کریں ہر کھانے پینے پہ اور جب بھی یاد آجائے اس صورت فاتحہ پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونکتے رہا کریں بسم اللہ ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین آمین تک تو ایک دفعہ پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہا کریں تو یہ جو کہا ہے کہ قولی علاج اور عملی علاج یہ ہے کہ آپ چار مہینے کے لئے تبلیغی جماعت میں نکل جائیں چار مہینے کے لئے تبلیغی جماعت میں نکل جائیں سارے قصے دندے چھوڑ کے آپ دعوت تبلیغ کے اندر چار مہینے کا وقت لگائیں پابندی کے ساتھ پورے آداب و شرائط کے ساتھ پھر چار مہینے کے بعد آپ دیکھئے گا انشاءاللہ کوئی وصفصہ کوئی ایسی بیماری آپ میں نہیں رہے گی اللہ کی رحمت سے جائے اللہ کے راستے کی برکت سے اللہ آپ کی بیماری کو رفع کر دیں گے تو آپ دعوت تبلیغی کا ارادہ کر لیں اور یہ وصفصہ نہ سوچیں فلان کام کا کیا ہوگا دکان کا کیا ہوگا لوگ پھر ہزار تقاضی کھڑے کر لیتے ہیں ادھر ایمان جا رہا ہے آپ سامانوں کی فکر کر رہے ہیں لہذا آپ چار مہینے کے لئے دنیا سے درستے ہو کے نکل جائیں پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کیسے فیدہ ہوتا پھر میں خاص دعا بھی آپ کے لئے کرتا ہوں بہت شکریہ